بین ازیر سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل بھی جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے بہت سی افواہیں بہت سی چیزیں تاثر ایسا جاتا ہے کہ شاید کوئی ڈیل ہو گئی درمیان میں ایک چیز یہ بھی کہی جاری ہے شاہباز گل کی طرف سے کہ شاید ان کو کوئی طور پر نکالا جارہا ہے لندن سے اس کی وجہ سے سب کچھ بن رہا ہے وزیراعظم کہتے ہیں راستے بنائے جا رہے ہیں کچھ ایسے ایشلویاں چھوڑی جا رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے سنینہ آپ تو ویسے لگ تو یہی رہا ہے میں تو ہاں کہیں آپشن لوں گی کہ شاید اب راستے واقعی میں بنائے ہی جا رہے ہیں کیونکہ کچھ افواہیں ایسی بھی ہیں کچھ ہفتوں سے کہ کچھ غیر سیاسی لوگ بھی جا کے نواز شریف صاحب سے لندن میں ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور میرے خیال سے اب ایک اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایک ریلہ ریسن ہے کہ جو اصل چیلنج ہے وہ نواز شریف صاحب بھی ہے کیونکہ دیکھیں علینا آپ نے بہت کچھ کیا مسلم لگنون کو خاص طور پر پنجاب میں ختم کرنے کے لیے آپ نے ان کی ٹاپ لیڈرشپ سینئر کی عادت کو جیل میں بھی بند کیا آپ نے کہا وہ چور ہیں ڈاکو ہیں غدار بھی ہیں آپ نے ان کی تقریروں پر پابندی بھی لگا دی لیکن آپ مسلم لگنون کو پنجاب سے ختم نہیں کر سکے تو یہ جو ان ہاؤس چینج کی بھی باتیں ہو رہی ہیں میرے خواہد سے آپشن بہت کم رہ گئی ہیں اگر آپ کوئی پاس مسلم لگنون کے نمبر نہیں ہوگے یا مسلم لگنون آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو آپ ان ہاؤس چینج بھی نہیں لاسکتے آپ نمبر ایسے گھمائے سالک نے تو ان ہاؤس چینج کو ایک طرح سے خارج از امکان کر دیا نا کل بیان میں لیکن کچھ ایک دم بڑا ہوگا کہ یہ بھی شاید ابھی ایک آپشن ہے اس میں آپ علینا پیپلز پارٹی پہ ڈال دیں اعتحادی پہ ڈال دیں مسلم لگنون کے بغیر آپ ان ہاؤس چینج نہیں لاسکتے ایک آخری بات میں ضرور کہوں گی کہ دیکھیں اگلا سال بہت اہم ہے اور وہ اہم اس لیے ہے کیونکہ اگلے سال ایک بہت اہم فیصلہ ہونا ہے تو اس لیے ابھی اس وقت پیہ کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ فیصلہ کون کرے گا کیا وہ وزیر آزم پاکستان امران خان کریں گے یا وہ کوئی اور وزیر آزم کریں گے تو اس لیے میرے خیال سے اگلے سال کے پہلے ہی تین چار مہینے میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہونے جا رہے بلک میں کیا ان ہاؤس چینج ہوگا پریسٹ الیکشنز ہوں گے یا یہی حکومت اپنا بخ پورا کرے گا اچھا مجھے تھوڑا سا ایک چیز اور واضح کر دیجئے گا بے نظیر جب آپ کہتے ہیں کہ راستے نکالے جا رہے ہیں تو کیا آپ کی مراد اس سے نون لیگ اور ان کے ہم خیال لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ واپس لے کے آنا اس کے لیے کوئی گنجائش نکالی جائے جیسے میں نے شروع میں ہی کہا لینا کہ کچھ افوائیں تو یہ ہی ہیں کہ کچھ غیر سیاسی لوگ جا کے نواز شریف صاحب سے مل رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بات کی تو ٹھیک ہے